بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے مزیدار سی دال ماش دال ماش بنانے کے لیے ایک کپ ہم نے دال لیا ہے جس کو پکانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے بھگو دیا ہے اس کے لیے چاہیے ہمیں لسنا درکہ پیسٹ ایک چمچ ایک ادر ٹماٹر ایک ادر پیاس دو سے چار ہری مرچیں گرم سالہ اور خوشک دھنیا پیساوہ تقریباً ایک چمچ آدھا چمچ حلدی ایک چمچ نمک دو چمچ صبح مرچ اور ہرہ دھنیا سب سے پہلے ہم آئل لیں گے آدھا کپ اس کو گرم کر کے اس میں ڈالیں گے زیرہ زیرہ ڈال کر پھر ہمیں شامل کرنی ہے پیاس پیاس ڈال کر اس کو ہلکا ہلکا اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے آج بلکل ہم نے درمیانی رکھنی ہے تاکہ ہمارا پیاس جلنا جائے پیاس کا جب کلر ہلکا سا چینج ہو جائے پھر ہم اس میں شامل کریں گے لسنا درک کا پیسٹ اس کو دو منٹ بھونیں گے ہلکی آنچ پر اس کو بھوننے کے بعد اب اس میں ہم کشک مسالے شامل کریں گے ہلدی نمک اور صبح میں شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے پھر ہم شامل کر دیں گے اس میں ٹوماٹر ٹوماٹر کو دو منٹ بھوننے کے بعد تھوڑا سا اس میں ہم پانی ڈالیں گے تاکہ ٹوماٹر ہمارے اچھی طرح گل جائیں اور مسالہ بھی بھون جائیں اس طرح آنچ ہم نے بلکل ہلکی سے رکھنی ہے تاکہ ہمارا مسالہ جلنے نہ پائے ساتھ سات چمچ ہلاتے رہیں اور ٹوماٹروں کو آہستہ آہستہ چمچ کی مدد سے باری کر دیں ٹوماٹر جو اینڈ میں اندر جو نظر آتے ہیں اس کے چھلکے بھی بہت ہی عجیب سے دال میں اس کی لکا دیں اب ہم نے اس وقت تک اس کو بھوننا ہے جب تک ہمارا مسالہ یک جان ہو جائے اور ساتھ ساتھ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ساتھ ساتھ پانی بھی تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے جب ہم دیکھیں کہ ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے بعد اس میں شامل کریں گے دال جو ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تقریباً آدھر گھنٹہ پہلے یہ دال ہر کوئی اپنے اپنے طرح سے بناتا ہے میں اس کو اپنے طریقے سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اکثر ریسٹورنٹ وغیرہ کے لیے پہ ایسے ہوتا ہے کہ دال کو اس کو پہلے بوائل کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد بوائل کرنے کے بعد مسالہ بنائے جاتا ہے پھر مسالہ کی گریوی میں اس دال کو شامل کیا جاتا ہے میں نے پہلی سکم مسالہ بنائے اور اب دال کو اس میں شامل کیا ہے دال کو شامل کرنے کے بعد ترمیانی آنچ پہ ہی اس کو میں بھونوں گی اور ساتھ ساتھ چمچ حالاتی جاؤں گی تاکہ ہماری دال بھی نیچے نہ لگے اور یہ اچھے طریقے سے بھون جائے اس کو تقریباً پہ پندہ سے بیس منٹ ہوتی ہوں بھونے کے دوران ہی اس میں میں شامل کروں گی ہاری مرچے بھی تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی بیس میں شامل ہو جائے ہاری مرچے ایڈ کرنے کے بعد اس میں شامل کیا ہے پشک دھنیا اور گھر مسالہ دالہ میری بہت اچھے اچھے طریقے سے بھون گی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تقریباً ڈھوئر کا پانی اور اس کو درمیانی آنچ پہ ہی رکھوں گی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے کام دینا تاکہ یہ دال اچھے طریقے سے ہی گل جائے دس منٹ بعد میں نے ڈھکن اتار دیا ہے اور ہماری دال اچھے طرح گل کی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی کٹیوی ہاری مرچے اور ہارا دھنیا شامل کر کے مزید دو منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی ماشاءاللہ سے ہماری دال اب ریٹی ہو چکی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے گا بنایا ہے اس کی لکھ بھی بہت اچھی بنی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی